اگر آپ اپنی پروڈکٹ یا گاروبار کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو وٹس ایپ پر بزنس وائنز کی ٹیم سے رابطہ کریں اسلام علیکم یورز ویلکم تو بزنس وائنز میں ہوں راجہ محمد ستین اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ ہیں بلال بھائی انہوں نے اپنی فیکٹری کا سیٹ اپ کیا ہے اور آج ہم دکھائیں گے کہ کتنے خرشے میں ان کا یہ کام ہوا بینچز وغیرہ انہوں نے بنوائے ہیں آٹومیٹک یونٹ بھی ارینج دیا اور اس کے علاوہ مینول یونٹ پر بھی کام کر رہے ہیں تو مکمل مشینری وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں سارا اور اس پر تقریباً کتنا خرش جائے گا اگر آپ نے ان کی طرح سے اپنا سیٹ اپ کرنا ہے تو اس پر کتنا خرش جائے گا اس کے علاوہ یہ اپنا جو راب مٹیریل ہے اس کو کام پر مینج کرتے ہیں اور تیار پروڈکٹ کو اس طرح سے مینج کرتے ہیں پرنٹنگ وغیرہ باکس وغیرہ وہ تمام چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں تو بیلاز بھائی اسلام علیکم سار یہ بتائیے کہ جو بینچز وغیرہ ہیں سب سے ضروری پارٹ ہے کیسی بھی ایل ای ڈی فیکٹری کا تو یہ آپ کے بینچز وغیرہ کتنے میں بدے ہیں سار یہ ٹوٹل کو جو تھی کارپنگ گڑھا بچھا کے ہم نے ٹوٹی پائی ٹرامل کا پارڈ یہ آپ نے ادھر بتانے سار یہ سے دوبارہ ادھر بتانے سار یہ ٹوٹل کو جتنی میں ٹیبلز اور یہ کارپٹ یہ ہمیں ٹوٹی فائیف تھاؤزن میں تقریبا پار چکایا ٹوٹی فائیف تھاؤزن اس میں بینچز وغیرہ ٹیبلز وغیرہ مکمل چیزیں اس میں مطلب جو سیٹنگ وغیرہ اور یہ جو لائٹس وغیرہ یہ الہیڈ انسٹار تھیں آپ میں خود لگانے ہیں یہ تو ہم نے خود پر آگی لگائی ہے یہ لائٹس کے ہی کام ہوتے سے خود ہی لگائی ہیں تو تقریبا دو سے تین ہزار کا خود چھوڑا حال اس وغیرہ پر آگی ہے تو تقریبا ٹوٹی فائیف تھاؤزن تو تقریبا ٹوٹی فائیف تھاؤزن روپیز میں آپ کا یہ سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں مشین کی جو سب سے ضروری چیز ہے تو یہ پیس مشین پڑھی گئی ہے آٹومیٹک یونٹ کی یہ گلو مشین پڑھی گئی ہے یہ بنچ مشین پڑھی گئی ہے اور یہ اس کا جو آٹومیٹک کیس ہے اس کے اندر لائٹ سینسر بھی ہوتا ہے یہ بھی پڑا ہوا ہے اگر ان کے پاس کام کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر یہ اس پہ کام کر لیتے ہیں اگر کم ہو تو مینول پہ کام کرتے ہیں یہ یونٹ جو ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ آپ کو امپورٹ بھی کروا دیں گے اور اگر آپ نے خریدنا ہو تو ان کا کونٹیکٹ نمبر آپ کو ویڈیو کے اند پہ مل جائے گا آپ اس پہ رابطہ کر کے بوکنگ بغیرہ کروا سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں تو اس کے علاوہ یہ مینول مشینز ہیں یہ اس میں ایک یہ چھوٹی مشین بڑی ہے جو بھی نیو سٹارٹ اپس ہیں جو کام سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اس مشین سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ تھوڑے بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے یا آپ کا سیٹ اپ بڑا ہو گیا ہے تو یہ مشینیں جو ہیں یہ چائنا کی ہے اور یہ اس سے کافی بڑی ہے آپ دے شکتے ہیں ٹھیک ہے ان مشینوں کے ساتھ جو ہے بلال بھائی یہ پنچ مشین بڑی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کی ڈائی زہرہ اس کی ڈائی اندر لگی گیا ہے تو یہ مشین جو ہے یہ چھوٹی مشین کے ساتھ یہ کمپلیٹ سیٹ جو ہے اس میں وائر گٹر بھی انکلوڈ ہوگا نا ٹھیک ہے تو یہ کتنے کا سیٹ بنے گا طبیبا بھائی یہ مکمل جو سیٹ ہے یہ آپ کو بارہ زہر پی کا پر جائے گا ٹھیک ہوگی بطلب اس میں اگر کرنسی فلکچویشن وغیرہ یا ایمپورٹ جس طرح سے بند ہوتی ہے تو اس میں ریٹس وغیرہ بڑھ جاتے ہیں مطلب یہ دس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن دس سے بارہ کے درمیان اس کی پرائس ہے جو ہوگی اتنے میں آپ کو چھوٹی مشین کے ساتھ جو مینول یونٹ ہے اس کا مکمل جو ہے وہ سیٹ اپ مل جائے گا اور یہ جو بڑی مشین ہے اس میں کیا ریٹ ہے یہ بڑی مشین اس پنچر کے ساتھ پورا جو اس کا سیٹ ہے جس طرح چھوٹی کا سیٹ ہے مطلب یہ مشین چینج ہوگی اور پنچر ہوگا اور ساتھ یہ کٹر انکلیوڈ ہوگا باقی کٹر وغیرہ اور سولڈر وغیرہ سترہ انکلیوڈ ہوں گے اور یہ کتنے میں پڑے گا ٹھیک ہزار روپے میں پندرہ ہزار روپے میں یہ سیٹ جو ہے یہ پندرہ ہزار روپے میں پڑے گا آپ خود یہ چھوٹی مشین ہی پھلال استعمال کردیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے پاس ایبنی ٹائم اویلیبل ہے ان کے کونٹیک نمبر پر رابطہ کر پی آپ منغوا بھی سکتے ہیں مزید اگر آپ کو ٹریننگ وغیرہ چاہیے ہو آپ یہاں پہ آ جائیے یہ آپ کو مکمل ٹرین بھی اسی طرح ہی ہے اور ٹریننگ وغیرہ کی جو اگر آپ راب ڈینیل وغیرہ یہی سے کریتے ہیں تو اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لیں گے آپ سے اچھا اس کے علاوہ یہ سیٹو میں آپ کو ساتھ پھوڑا دکھاتا جاؤں مجھ کا کہ یہاں سے پریس وغیرہ کا کام ہوتا ہے یہاں پہ گلو وغیرہ لگتا ہے یہاں سے پریس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گلو وغیرہ لگتا ہے یہ نیچل میں نے کارٹل وغیرہ رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ باڈی داؤن لائٹس مغیرہ یہ بھی خود ہی منفیکچر کر رہے ہیں تو اس بارے میں درہ بتائیے یہ اسیمڈی ڈاؤن لائٹس ٹوٹل چینیز میٹریل ہے یہ پلس کوالٹی کے محال ہے اور یہ جو اسی ہے یہ ہم نے اس کا راب میٹریل بھی دیتے ہو تیار کر کے بھی دیتے ہیں اسیمڈی ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ تین کوالٹیز پڑی ہی ہیں یہ الگ الگ ہیں یا یہ بسیکلی وہ سات بار ہے یہ بارہ بار ہے اور یہ سات بار میں کرشٹل ہے جو آج کل جانے گیا ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹل چینیز میٹریل ہے لوکل مہار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نیا ڈیزائن ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو بلد پر راب میٹریل ہے وہ بھی کافی اچھا ہے یہ اسیمبلڈ بلد پڑا ہوگا ہے یہ اٹھارہ بار میں اسیمبلڈ بلد پڑا ہوگا ہے اور یہ اس کا پارس ہے ٹی شیپ میں ٹھیک ہو گیا یہ بودی ہے چینیز بن پڑی seen اور یہ اس کا ٹی پہ بڑی ہے جہے الگی ہے یہ ٹی شیپ میں ٹھیک ہے نہاورڈ کا اے پلس کوالٹی کا مال ہے یہ ہو opening عیرہ ہی نامے جو حال انگے آگے والمجل���ئی برنٹی دے سکتے ہیں اچھیک ہدي، یہ لگیو برنٹی کے ساتھ سیل آؤٹ کر رہے ہیں عائری سلام بھیکی پارت کی برنٹی ہے ایک اسکارٹی کی برنٹی نہیں ہون shocking اگر آپ ہم سے پرنٹی میں چلنے پاہے ہیں اے پلس کوالٹی کا مال ہو تو پرنٹی میں چلنے پاہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ صرف اے گریڈ اور اے پلس بریڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو لوکل مال چاہیے ہیں تو وہ بھی آپ کو ارنج کروا کے دے سکتے ہیں جو پاکستان میٹ ہے لیکن ابھی ان کے پاس جو راہ مٹیریل بغیرہ پڑا ہوئے ہیں میں نے دیکھا بھی ہے یہ سارا جو ہے وہ چائنہ امپورٹ میں ہی کام کر رہے ہیں چپ ڈرائیور بغیرہ ہوگی ایس کے ڈی بارڈی بغیرہ ہوگی یہ سارا مال ان کے پاس چائنہ امپورٹ ہے اس کے علاوہ ادھر ان کا یہ سیکٹپ ہے سارا شون بغیرہ کا یہاں پہ ان کا راہ مٹیریل پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیار پروڈکٹس بیکنگ مٹیریل بغیرہ ماسٹر کارٹمز بغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی یہیں پہ موجود ہیں یہ ایک جو نے جینا جو ہے مطلب اس کے لئے مختص کی ہے تو تقریباً یہ کوئی آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ بارہ بائے بیس فٹ کی جگہ ہوگی توٹل تو اس کے اندر ہی ہے انہوں نے پورا سیٹ اپ کی ہے مطلب آپ کو کوئی بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سے ایک چھوٹا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اتنے پیس اسے تقریباً تیس ازار روپے آپ کا ان تمام چیزوں پر خرچ جائے گا اس میں بجلی بھی آ جائے گی باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیٹی میں رہ رہے ہیں اور کام کہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو رینٹ وغیرہ ہے وہ آپ کو کتنا پڑتا ہے یا دکان کا جو ایڈوانس وغیرہ قرائے آپ نے دینا ہے وہ کتنا پڑتا ہے وہ آپ کی سیٹی اگر آپ کمرشل ایریا میں کر رہے ہیں یا کسی لیوینگ ایریا میں کر رہے ہیں تو اس سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا خرچ بڑے گا باقی تقریباً تیس ہزار اس کا ہو جائے گا دس سے بارہ ہزار میں یہ مچینیں ملے گی پندرہ ہزار تک تقریباً یہ آپ کا سیٹ بن جائے گا اگر آپ نے کام جائے وہ زیادہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جو آٹومیٹک یونٹ ہے وہ بھی کرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تھوڑا کام چار پانچ سو بل ڈیلی تک کا اسیمبلی کا کام کرنا ہے تو اس میں یہ مچینز جو ہیں یہ آپ کے لیے کافی رہیں گی انف رہیں گی اس میں کوئی آپ کو مزید زیادہ چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پندرہ ہزار کا یہ خرچ ہے تقریباً ففٹی تھاؤزنڈ میں آپ کا یہ پورا سیٹ اپ جو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد راو میٹیریل ہے وہ اگر آپ یہ منیمم سو بل آپ کو ملے جائے یہاں سے بارہ اور اٹھارہ بارٹ کے ذر آپ سو سو پیس لیتے ہیں اس سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو باکسز وغیرہ چاہیے ہیں تو یہ مخلی برینڈ کے باکسز وغیرہ خود پرینٹ بھی کرواتے ہیں اگر آپ نے ان کا برینڈ خریدنا ہے تو وہ تیار باکسز وغیرہ یہ بھی ان کی پرادک جائے یہ تیار پڑی گئی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ کو ان کے پاس سے مل جائے گی اگر آپ مارکنی پر سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے مال خرید کے کہ منفیکسلنگ وغیرہ کا کام خود نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کو کر کے دے ریا جائے گا تو بلال بھائی اپنا کونٹیکٹ نمبر بتا دیجئے گا کہ کس نمبر پر آپ سرابطہ کیا جا سکتا ہے اور اپنا ایڈرس بتا دیجئے اگر کوئی آپ کے شاپ فیکٹری وزٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کونٹیکٹ کریں یہ بیسیکلی یہاں پر سیگرل ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے تو کونٹیکٹ نمبر میں صرف بڑھ سے پون ہوتا اور پی ٹی سیل نمبر ہوتا ہے اور جونسی یہ ہماری جگہ ہے یہ شالمی مارکیٹ ہے لہوڑ کی شالم مارکیٹ میں یہ ماری لیٹوالی مارکیٹ میں خیبر بارہ مارکیٹ میں شوپ ہے اور وہیں پہ ہمارے جگہ گزاں ہے ٹھیک ہو گیا اور نمبر بتا دیجئے نمبر میں ہے 03200045201 ٹھیک ہو گیا مزید میں سکرین پہ لگا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے اور پی ٹی سیل نمبر بھی بتا دیجئے 04237653834 ٹھیک ہو گیا اس کے علاوے آئیڈرس وغیرہ آپ کو مکمل مل گیا ہے مزید میں میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں وہاں سے جا کے آپ وزنٹ کر سکتے ہیں ان کا آئیڈرس نمبر وغیرہ لے کے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ پراہ مٹینیل چاہیے مشین چاہیے آٹومیٹک مینول کوئی بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ملتی رہے گی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی